اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امیرے کے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے خوش باش ہوں گے شکر جی ہمیں ٹھیک ہا رہے تو بابا کے ناشتہ بنانے کے بعد میں میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ میں یہ گروسس میں اٹھتی ہوں جو کہ پوری منس کی آئی وی اور ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ باتیں شاتیں کر لیتی ہوں تو گیمرہ میں نے اون کر لیا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بڑے ہی سمپل شاپرز میں آیا ہے تو جی ہماری جو امیہ ہے نا وہ ہماری ممہ جہاں سے شروع سے لیتی تھی نا وہ وہی سے یہ بھی تک گروسری منگواتی ہیں یہ ہے ہماری لسٹ جو ہم نے بنا کر دی تھی تو اس کے پوری باتیں بل بن گیا جاتا ہے مطلب بلکل لوکل والا کام ہمارا وہی شروع سے جہاں سے ہمارا جس دکان سے آتا ہے نا سودہ تو وہی سے ہی آتا ہے ایک بڑا سارا کوئی ہے سٹور وہاں سے تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ گفشپ لگاتے ہیں سودے سمیٹھتے ہیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب مہینے کے سودے آتے ہیں نا تو سارے کیابنٹس کی بھی سواییاں ہو جاتی ہیں دالوں میٹوں مسالوں کی بھی سواییاں ہو جاتی ہیں کہ مطلب کون سا پڑا ہے کون سا نہیں پڑا کس کو کہاں جگہ رکھنا ہے اور کیابنٹس بھی ساف ہو جاتی ہیں از کل تو زیادہ لوگ مارٹس پر کرا سے شاپنگ کرتے ہیں تو ہم لوگ جو اپنی گروسری کرتے ہیں وہی سے کرتے ہیں لیکن ماما وہ اپنی مہینے کی گروسری اپنی اسی پرانی دکان سے بنگواتے ہیں لیکن اس کا ایک یہ فائدہ ہے کہ ان کی دالیں اتنی صاحب ستری ہوتی ہیں مسالے اتنے صاحب ستری ہوتے ہیں کہ آپ بغیر صاحب کے بھی پکا سکتے ہیں جیسے پیکٹس بنے بنے سپر سٹورز پر یا مارٹس پر ملتے ہیں نا ویسے ان کی شاپ سے ملتے ہیں ان کی شاید تھوک کی وطنی ہونسل کی شاپ ہے اور اب میں نے نکالی اپنے سارے ڈبے شبے تو ان کے اندر میں ڈالیں گی کچھ اکر زیادہ آج ہیں ڈبوں میں پوری نہ آئیں تو پھر ان کو میں فریج میں رکھ دیتی ہوں اللہ کا شکر ہے کہ فریج میں جگہ ہوتی ہے ہماری تو تین فریج چلتی ہیں اس گھر میں تو ایک ہی ٹوکری میں میں ساری ایکسٹر دالیں رکھ دیتی ہوں تاکہ انہیں بعد میں کیڑا نہ لگیں کیڑا لگنے سے زائے ہو نہیں اس سے بہتر ہے کہ فریج میں یہاں پہ کونے میں تھوڑی سی جگہ بنا لیں اور سب گرمیوں میں کیڑا لگی جاتا ہے دالوں کو تو اس لیے ایک تو میں کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑی کونٹیڑی میں اگر زیادہ ہو بھی جائے تو ان کو میں فریج میں رکھ دیتی ہوں اور بیسن جو ہے وہ بھی لازمان میں فریج میں رکھتی ہوں چا میں کسی کی گھر کے ایسے کام دیکھوں تو مجھے بڑا ہی اشتیاک ہوتا ہے کہ میں دیکھوں لوگ کیسے سمیٹھتے ہیں کیسے چیزیں رکھتے ہیں اب پتہ نہیں آپ لوگوں کو بھی دیکھنے کا شوق ہے کی نہیں ہم نے یہ دالوں وغیرہ کے لیے سب چیزوں کے لیے لیتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ڈبے کہ ان میں آجیں لیکن ڈبے جتنے بھی لے لو ایک تو میرا گلہ بھی خراب ہو رہا ہے صبح صبح ڈبے جتنے بھی لے لو کم ہی پڑھ جاتے ہیں اتنے زیادہ میں نے چھے ایک طرح کی ڈبے لیے تھے چار ایک طرح کی ڈبے لیے تھے پھر بھی جب ڈالیں اور چیزیں ڈالوں کے لابے میں چیزیں ہوتی ہیں جیسے دہی بھلے والی بوندی ہوتی ہے اس کو رکھنا ہوتا ہے جیسے کہ شکر ہوتی ہے بیسن ہوتا ہے تو پھر بھی ڈبے کم ہی پڑھتے رہتے ہیں پھر ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ باہر سے ہی دیکھ کے کیابنٹ کھولو آپ کو کون کون سی ڈال پڑی ہوئی ہے بی بی میرا اکثر بڑا دیل کرتا ہے کہ میں نے ایک لسٹ پر آنکھے سائٹ پر لگا لوں اس میں سے پتہ لگ جائے کیابنٹ کھولا کہ اندر کیا کیا پڑا ہے لیکن ایسا پوسیبل نہیں ہے دوسری چیزوں کی تو آپ لسٹ لگا سکتے ہیں مطلب کس کیابنٹ میں کون سے بڑھتا ہے کس میں کچھ ہے گروسری والے میں آپ لسٹ نہیں لگا سکتے ہیں گروسری والے میں یہ لسٹ والا جو چکر ہے یہ میرا خیال میں میرا کام نہیں کرنا اس نے آئیمین کے لسٹ والی آپچن نے کام نہیں کرنا کیونکہ چیز گروسری میں تو ایڈ ہوتی بھی رہتی ہے اور یوز بھی ہوتی رہتی ہے تو کم زیادہ ہو سکتا ہے اندر چیزوں کا بس یہی ہے کہ ہم لوگ ٹرانسپرین ڈبے یوز کر لیں تاکہ کھولتی ایک نظر میں بتا لگ جائے کون کون سی چیز دال پڑی ہے اور کون کون سا مسالہ پڑا ہے اگر ٹرانسپرین نہیں ہے تو پھر جو دوسرے ڈبے جیسے کہ میں نے دودھ والے ڈبے بھی رکھے میں ہیں اب یہ شکر جو ہے میں نے وائٹ ڈبے میں ڈالی یہ ٹرانسپرین نہیں ہے تو بس آپ یہ ہے کہ ان کے اوپر وہ سٹیکرز لگا سکتے ہیں کہ یہ فلانی چیز ہے فلانی چیز اس سے از آسانی ہو جاتی ہے اور یہ ہے چینی چینی کیونکہ زیادہ ہوتی ہے تو یہ اب ہم اس میں ڈالتے ہیں ویسے چینی بہت بہت کم یوز ہوتی ہے میں نے تو ایسے گھر بھی دیکھے ہیں دن میں بورے کی بورے چینی کی آتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں چینی بہت کم یوز ہوتی ہے ایک تو چائے میں کوئی چینی نہیں پیتا آج کل تو پھر بھی یوز ہونے لگی ہے وہ اس وقت سے کیونکہ ہاؤس ہلپ کے تین چار لوگ آتے ہیں تو ان کی چائے جو بنتی ہے ان کو دیتے ہیں اور ویسے بھی ہر وقت کام کرنے کے لئے کوئی نو کوئی آئی رہتا ہے کبھی پلمبر آرہا ہے کبھی دیکٹریشن آرہا ہے مالی آرہا ہے سب کو چائے دینی ہوتی ہے ان کی میٹھی بنتی ہے ویسے ہمارے گھر والے اور ہمارے مہمان جو ہے نا وہ میٹھی چائے نہیں پیتے ہر کوئی آج کل ڈائٹ کونشیس ہے کوئی شگر کا میریز ہے تو پھر چینی بہت کم یوز آتی ہے اور میٹھا بھی ہمارے کر میں بہت کم بنتا ہے کبھی کوئی گیسٹ آئے تب بنتا ہے ویسے نہیں بنتا اور یہ دیکھیں جی پتی اب ہم لوگ نے لی ہے وائٹل ایک ریزن ہے یہ کہ اسرائیری پروڈکٹس کو بائیک آٹ کرنا ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ نے دانے دار کی جگہ یہ یوز کی اور ویسے بھی مجھے لگ رہا تھا کہ دانے دار شاید اتنی زیادہ سا ٹرونگ نہیں آرہی تو وائٹل کو جوز کر کے دیکھ لیں پہلے ہم وائٹل بھی کافی عرصہ بیس میں یوز کی تھی پھر مجھے لگا کہ وائٹل اچھی نہیں آرہی تو دانے دار یوز کر لیتے ہیں کبھی لپٹن یوز کر لیتے ہیں پھر اس طرح اس طرح چینج کر دے رہتے ہیں کیونکہ اصل میں برکت ہی اٹھ گئی یہ چیزوں سے سوال یہ ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہ چیز ذائقہ دار نہیں رہی زیادہ ڈلیں لگ گئی ہے مین بات یہ ہے کہ برکت اٹھ گئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ قیامت کی نشانی ویسے ایک نشانی یہ ہے کہ چیزوں میں سے برکت اٹھ جانی ہے تو جی سمان میں نے سالہ سمیٹھتا اور مجھے سمیٹھتا سمیٹھتے نظر آگئی لیمن دیکھیں کتنے فریش اور پیارے لیمن ہیں ما شاہ اللہ بہت بیاری کیا میں اس کو کہوں کھٹی کھٹی سی خوشبو پورے کچند سے آ رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں مالٹے بھی ہم نے تھوڑے سے توڑ کے رکھے ہیں اور اب مجھے یاد آیا میں آپ کو لگے چلتی ہوں باہر اور دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو اپنا مالٹے کا اور لیمن کا پودا اتنا پیارا فوڈ گھر میں لگاوا لگتا ماشاء اللہ سے یہ باقی کی گروسری بھی سمیٹھو صرف وغیرہ یہ دیکھیں یہ جو کھلا صرف ہے ہم یہ منگواتے ہیں گھر کے جو ہوتے ہیں پردے ٹاوولز بیڈ شیٹس دونے کے لیے یہ بہت اچھا بنتا ہے سوڈا اور کالے تیل کو ملا کے گھر میں مکس کر کے بناتے ہیں تو یہ کافی اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ چیزیں کافی میلی ہوتی ہیں اور دھولنی بھی کافی کانٹیٹی میں ہوتی ہیں بیڈ شیٹس ٹاولز کرٹنز بغیرہ یا جانماز ہو گئے یا بلینکٹس بغیرہ ہو گئے تو وہ ہم اس والے صرف سے دھوتے ہیں اور یہ بہت اچھا صرف بنتا ہے اور بہت اچھے سے میل بھی اتارتا ہے اگر ہم دوسرے جتنے بھی صرف جوز کرتے ہیں سرف ایکسل ایکسپرس پاور تو ساتھ ہم اس کی بھی تھوڑی سی کانٹیٹی ڈالتے ہیں تو کپڑے بڑے اچھے صاف ہوتے ہیں ابھی ہمارے گھر کے تو یہی فارمولا ہے آپ لوگوں کے گھر کے کیا فارمولا ہے یہ ضرور بتائیے چلتے ہیں باہر مانٹے توڑنے مٹھو کہاں پہ ہو سلطان جلو ٹوکری پکڑو مالٹے رکھیں پکڑو یہ جی مالی آئے ہیں باغ میں اپنا پھل توڑنے نیچے رکھ دو نیچے رکھ دو ٹوکری نیچے رکھ دو سونے سونے کھاکا لگ رہے اچھا واہ موور ٹائم کھرو ماما کیسان ملکے توڑو دو میرے سونے چھاکا لہے ہیں اچھی 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 اچھ اچھ اوہ واوہ کتنا بالا بیبی تو وہ چھوٹے چھوٹے کتنے سر نیچے لگے ہوئے ہیں کچھا رہا آپ کی رئی ہے توڑا بیٹ گیا نیچے بسم اللہ جی بسم اللہ خینچو 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 جوڑ سے جوڑ سے آؤں میرے ساتھ خینچو چلو پکڑو سلطان پکڑو اس کو لایم میں ام ناکیوں واہ 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 لائے لائے یہاں پکڑا اچھ ڈالے پکڑا یہاں ڈالے پکڑا ڈالے پکڑا ڈالے پکڑا ڈالے پکڑا ڈالے پکڑا یہ دیکھیں جی کتنے خوبصورت لائک رہے ہیں ہمارے فروٹر ڈالے پکڑا ڈالے پکڑا ڈالے پکڑا باس کیوں اس کے اندر ڈالو جو اوپر ہے نا وہ صحیح ہو گیا بائیونا اور ہمارا کے خانچ علی سے ہل اس کے اندر ڈال كاء اس کو توڑو اس کو نہیں ہے نہیں وہ ادھر توڑنے جائے گا ہاں چلو چلو کھینچو 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 ہاں 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 اس پہ ڈال دو چلو اس پہ آگے پہلے کی ہاں ہاں آہ ہاں 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 مگ Natomiast دیکھو خوبص اگلی مقید ہے آپ ایسا پویک ہیں میکڈونالواں 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 نہیں چل دو سکتا اسم ممو اللہ بولو بولو ماشاءاللہ اوہ سارے مٹی والے کپڑے کر لیے سارے ہنڈی ٹوپی کو لگا دی وہ دیکھیں وہ دیکھیں ماما کیسے مالتے توڑی ہیں ماما مالتے توڑی ہیں ہاں ابو ابو کا بتاؤ ہم مالتے توڑی ہیں باغ خالی کرنے لگے وہ اندر موٹے موٹے ہیں دھیان سے ہاتھ پہ کانٹے لگ جانے یہ پکنے یہ شاہر ہے یہ لبیلی اوہ واو گیرہ سنے اٹھاؤ ماشاءاللہ جب پورا پکتا ہے وہ ہوتا بھی بڑا ہے جیلو ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالو ڈالو اگلے سال کوئی پتہ نہیں کوئی کہاں ہوگا پھل ہال انچوائے کریں پتہ نہیں ہم میں سے کوئی ہوگا کی نہیں یہ لو دیکھو ماما نے کتنے شوارے دیئے یہ لو ابو کو مطا کیا ہو کو ابو مالتے وہاں چلے گیا بتانے بابو کو بھی بتا رہا ہے باب وہ جو اوپر ٹاپ پہ لگے ہیں وہ کس نے اتارنے ہیں میں کب کام آنا ہوں ہمارے باب میں نا مٹی بہت آتی ہے مٹی سب کے باغوں میں بہت آتی ہے یہ دیکھیں جی مالٹنگ کے ساتھ اور پرینڈز یہاں پہ میں مالٹوں کے ساتھ اپنی ایک تصویر بناتے ہوئے میں نے کہا اس کو انسٹاگرام کی ریل بنائیں گے ہم تو مالٹوں کے ساتھ ہم سٹائلش سے پوز لیتے ہوئے تو مجھے بھی لگ رہا تھا یہاں سے مالٹے نہیں آرہے یہاں سے مہن نہیں آرہی یہاں سے مالٹے نہیں آرہے یہاں پہ میں گھٹی نہیں ہوں چھے کچھے مونا توڑنا رہا اب نماز ادھر آؤ یہ لے بچھو یہ لو اس کے آنکھوں پر ٹاپیا آگئی ہے اچھا ہم اوپر کرتے ہیں نظر میں پکڑا 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 سے مالٹا یہ لو وہ سائیڈ سے جاؤں جو پکڑا ہوئے نا وہ توڑنا بس جو پورا اورنج کلر کا ہوگا ہاں وہ پھر ایک دو دن بات توڑیں گے بسم اللہ چھوٹے بڑے سارے بس پکڑا ہوئے نا شرط ہے یہ لو یہ لو سلٹان ہاں اس کو بتاتے جو بسم اللہ یہ لو سلٹان 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 یہ لے جی سلٹان یہ لو یہ لو تو یہ رہی ہے ہمارے مالٹے ابھی جاتا ہی نیچے میں اس کو حلاؤں گی نہیں ماشاءاللہ یہ دھونے بنے دیکھنے کیوں دیکھنے کیوں اور فرنٹ جیسے کہ آپ کو بازار کے پیچھے چل رہا ہے ہمارا ویڈو میں نے اوپر کے ہوئے چنے اوبلنے کے لیے کیونکہ میں نے ابھی اس کے بعد بنانے ہیں چنہ پلاو کافی لیٹ ہو گئے ہیں ختم دلوانا تھا چلیں کوئی بات نہیں دیمہ تو شام ایسے ہی ہو جاتی ہے بس یوں زہر کے بعد پٹھ کر سے اصر بن مغرب تو یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں چنہ پلاو مزیدار سا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی اس کی ریسپی شیئی ہوئی ہے چنے میں موائل ہو چکے ہیں زیادہ سارے چنے زیادہ سارے چاول اور بڑے دیکھچے میں بن رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنے ہیں پیازوں کو براؤن کرنے ہیں ترکہ اپنانے کے لیے جیسے ہی پیاز براؤن ہوئے اس کے اندر ڈال دینے ہم نے چنے سارا گرم مسالہ اور اس کے بعد میں گرائنڈ کر رکھوں گی لیکن میں چاول شامل کرنے کے بعد اس کو ڈالوں گی ہمیشہ میں آپ کو یہ ٹیو بڑھاتے ہیں اس سے بہت اچھا ذائقہ آتا ہے اندر تک چاملوں میں تمارٹر اور ادرک کا اور ہریمیٹس کا نگلک سے ذائقہ آتا ہے اور ہاں امریکہ پل کس میں ضرور ڈالا کریں اور اس کے اندر جفل جوازری کا پاودر آنف اور کلونچی یہ تین چیزیں ہیں جو آپ کی چنہ پلاو کو امیزنگ امیزنگ بنا دیں گی آم بلاو میں یہ چیزیں نہیں دلتی لیکن اگر آپ اس میں ڈالیں گے تو یہ بہت زیادہ ضرور جسمت ہے کیونکہ چنے ویسے بھی جب ہم بناتے ہیں چکن چنے یہ سادہ چنے تو اس کے اندر جفل جوازری کا پاودر اور سونپ اور کلونچی ضرور ڈالتی ہے سونپ کی ہے وہ چنے کے ذائقے کو انہاز کرتی ہے اور چنے کو جو پانی ہے وہ میں گرا جاتی ہوں چنے ڈالتے ہیں اس کا جو چنوں کا سٹوک ہوتا ہے وہ نہیں ڈالتے کیونکہ وہ تھوڑا سا نا لیسی لیسی سے ہوتا ہے اسے چاول خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو اس لئے وہ تو پھینک نہیں ہوتا ہے اب اس کے اندر ڈال دیئے ہیں ہم نے چاول اور یہ جو میں نے گرینڈ کیا وہ سارا مکسر بنایا ہے یہ اس کے اندر ڈالیں گے آپ لوگ بھی کبھی میری یہ ویلیٹی بیوز کر کے دیکھئے گا بڑا ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ اس کے اندر کیو بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن وہ اپشنل ہے ویسے اس کا ٹیسٹ جو نا ایک دم مزیدار سا آنا ہے تو یہاں پہ ماما نے پیکٹس بنا دیئے ہیں ہاوس ہلپ کے جتنے لوگ آتے ہیں ان کے لیے اور ایک دو نیبرز کے لیے ان کو دیں گے ساتھ میں ان کو چاول دیں گے اور مدد سے کھائیں گے اچھا لگتا ہے جب بھی آپ کے گھر میں کوئی فروٹ اترے تو ضرور جو ہے نیبرز میں اپنے اگرد دینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکر ڈالیں اور آپ لوگ کے ساتھ وہ لوگ بھی انتوائے کریں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم سائیوں کے بہت زیادہ حقوق بیان کی ہیں لیکن یہاں پر لوگ ملتے نہیں ایک دوسرے سے جتنے بھی نیبر آئے ہم نے خود پہل کی ان لوگوں کے گھر جا کے ملے چیز مگرہ بھیجی لیکن کوئی بھی واپس ملنا پسند نہیں کرتا پتہ نہیں کیا ہوگا یہاں پر چلیں جی ویڈیو کو میں آئند کرتی ہوں اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو یا نہیں لگی ہو پلیز لائکی اور سبسکر ضرور کیجئے گا گندی لگے تو بھی کمنٹ کر دیں اچھی لگے تو بھی کمنٹ کر دیں اور اپنا بہت سارا خواہ رکھے گا نیویلوگ میں آپ لوگ سے ملوں گی تب تک کے لیے مجھے تین اجازت اللہ حافظ